یہ جس بدبخت کا آپ نے نام لیا ہے آصف رضا علوی یہ بالکل ایک جاہل آدمی ہے نہ تو یہ کوئی عالم دین ہے اور میرا تو یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کے فضل سے میں اس دعویٰ میں کامیاب ہوں گا کہ یہ قرآن پاک دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا یہ اس کی جہالت کا لیول ہے اور اس سے بڑی بات یہ اردو بھی ٹھیک طریقے سے نہیں پڑھ سکتا اور اس کی بدبختی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ مسئلہ تو ابھی محرم چودہ سو بیالیس ہجری میں شروع ہوا اگست دوہزار بیس کے اندر آج سے سال پہلے بھی اس کے کئی ایک فتنے سامنے آئے تھے جس کی وجہ سے خود اہل تشیع علماء نے اس کے خلاف ایف آئی آر کٹوا کے اسے جیل میں ڈلوایا سراحتاً یہ توحید کے منافی باتیں کرتا ہے کفریہ باتیں اور قرآن حکیم کی اوپن لی تحریف کرتا ہے ایسا مفہوم بیان کرتا ہے جو کہیں پر بھی موجود نہیں ہے اللہ نے قرآن میں جو جمعہ کی طرف بلانے کا حکم دیا ہے یہ مولویوں نے ترجمہ کر دیا ہے کہ اللہ کہہ رہا نماز جمعہ کی طرف دوڑو مصوم کا حکم ہے جمعہ ہمارے آخری بیٹے کا نہیں اللہ کہہ رہا جب تمہیں مہدی بلائے تو مہدی کی طرف دوڑو خریدو فروغ دبا میں کرو خریدو فروغ سے مراد یہ نہیں ہے کہ دکان سے کوئی چیز لے رہے تو اٹھ کیا دو نہیں وزر البیہ بیعت ترک کر جائے جس کی بھی بیعت میں ہو چھوڑ دو خورا ہر اطاعت کو چھوڑ کے مصوم کی اطاعت میں ہو ترجمہ ہی مولویوں نے تبدیل کر دیئے مانی ہی قرآن کے تبدیل کر دیئے اور وقتاً فقتاً جو اہل تشیعوں کے ذمہ دار علماء ہیں جن میں میں ٹاپ آف دا لسٹ سید جواد نکوی صاحب حفظہ اللہ تعالی انہوں نے اس کے اوپر کافی دفعہ گریفت کی اسی طریقے سے سید حیدر نکوی بھائی جو ہمارے پاس آتے رہتے ہیں انہوں نے بھی اس کے خلاف اس کی مختلف چیزیں جو ہیں وہ ہائلائٹ کر کے ویڈیوز ریکارڈ کروائیں یہ آپ سورہ جمعہ میں سنیں گے اہل بیعت اتحار کے زمانے سے یہ آیت چلتی آ رہی ہے آپ سنتے ہیں یا ایوہا اللہ دین آمنو اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فسعو الہ دکر اللہ وذر البی ذالکم خیر لکم ان کنتم جب نماز پڑھ لی جائے ادا ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور خدا کا فضل تلاش کرو وذکر اللہ کثیرا لعلکم تفلحون اور اللہ تو وہاں بھی اپنے دنیا میں بھی دفتروں میں بھی کاروباروں میں نوکری اللہ کو کسرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیابی پاؤ ان کا ترجمہ کتنا واضح ہے ایک مسخرہ آتا ہے ممبر پر مجھے معاف کیجئے گا اگر میں سخت لفت بول رہا ہوں مکتب امام حسین پر مکتب اہل بیت پر کوئی کمپروائز نہیں ہے کہ جو اس سے کہلے اور دشمنوں کے ہاتھ میں دے کہ وہ یہ کلپس دکھا کر اور مزاق بنائیں اور بہتان تراشی کا نشیہ قوم پر اور ان پر کفر و شرک کے الزام لگائے جائیں جبکہ مجرم یہ مسخریں ہیں یہ دین فروش لوگ ہیں اور وہ مجرم ہیں کہ جو ان کو بلا کر سٹیج دیتے ہیں اور قیامت کے دن پکڑے جائیں گے سوا تو بہت دور کی بات ہے مجرموں کے طور پر پکڑے جائیں گے جنہوں نے مکتب اہل بیت میں ان حرافات پھیلانے میں جنہوں نے اپنا کردار ادا کیا اور قرآن کی آیت ہے لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو پیسے خرچ کر کے گمدی باتوں کا خریدار ہوتا ہے گمراہ کن باتوں کا تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں گمراہ کریں ایک مسخر آتا ہے سٹیج پر اور وہ آکر کہتا ہے کہ یا ایوہ اللہ دین آمنو اذا نو دیا مولوی نے تمہیں غلط ترجمہ بتایا اس آیت کا میں تمہیں صحیح ترجمہ بتا رہا ہوں وہ ترجمہ کیا ہے کہ جس جمعہ کو امام زمانہ ظہور کریں گے اس جمعہ غلط کہہ رہا ہوں کوئی اس پہ داد نہ مجھے دے دے ہر جگہ یہ حادثہ میرے ساتھ ہو جاتا ہے میں غلط بات بتا رہا ہوں غلط بات پر بھی لوگ داد دے دے یہ جو میں بات بتاؤں یہ جھوٹ ہے یہ تحریف قرآن ہے اس پہ کوئی داد نہ دے یا ایوہ اللہ دین آمنو کہتا ہے وہ جھوٹا وہ کہتا ہے کہ اور یہ کلپ بھی وائرل ہے اے ایمان والو جب جمعہ کے دن جب امام زمانہ ظہور کریں گے یہ آیت اس جمعہ کے بارے میں ہے یہ جمعہ کی نماز کے بارے میں نہیں ہے یعنی جمعہ کی نماز ہی نہ پڑھو جب جمعہ کے دن ظہور کے وقت تمہیں ندا دی جائے تو اپنے امام کی طرف دور پہ دور پڑھو وَذَرُ الْبَيْعِ آج تک اس کا ترجمہ یہ تھا کہ خرید و فروش ترک کر دو یہ صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کسی اور کی بیعت کی ہوئی ہے وہ بیعت توڑ دو اس بیعت کو تجارت کو بیعت بنا دیئے تم نے کسی کی بھی بیعت کی ہوئی ہے ایک حالف اٹھایا ہوا اس کو توڑ دو امام زمانہ کی بیعت کرو دالکم خیر لکم انکنتم تعلمون اس قدر واضح قرآن کی تحریف وہی جو یہودی علماء قرآن نے شدید مضمت کی کہ یہ اپنی زبانوں کو ٹیڑا میڑا کر کے پھیرتے ہیں تاکہ آپ سمجھو کہ اللہ کی کتاب میں یہ لکھا ہے حالانکہ یہ اللہ کی کتاب میں نہیں ہے اور یہ خدا پر جھوٹ بانتے ہیں جبکہ اس بات کو جانتے بھی ہیں یاد رکھیے اگر بچنا چاہتے ہیں اس ستنے سے کفر اور شرک کے خدارہ اللہ کی کتاب کو پڑھئے خدارہ اللہ کی کتاب کو پڑھئے خدارہ اللہ کی کتاب کو پڑھئے